موسیقی اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و عجل فرجہ موجود ناظرین سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں اتھر کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں حجرت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ جی خان عدیب الاندی صاحب قبلہ ہی ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سلام علیکم علیکم و سلام و رحمت اللہ حقا ایک خہر کا بحار سے سوال ہے اگر کسی خاتون کے بچے کی ولادت کے مہینے بھر بعد بھی خون آتا رہے تو وہ کیا کرے خواتین کو جو خون آتے ہیں ان میں سے یہ خون نفاس کا خون ہے اور یہ خون جو ہے یہ اس وقت جاری ہوتا ہے جب بچے کی ولادت ہوتی ہے یعنی بچے کی ولادت کے ساتھ ہی یہ خون جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر بچے کی ولادت کے بعد جاری ہو تب بھی نفاس نہیں اور اگر اس سے پہلے جاری ہو جائے تب بھی نفاس نہیں یہ ساتھ میں ہونا چاہیے اب اس میں امکان ہے کہ اس خون کی مدد دس دن یا اس سے زیادہ بھی ہو جائے تو اب یہاں پہ اس خاتون کے لئے ضروری ہے کہ دس دن تک یہ اس کو نفاس کا حکم دے گی اور دس دن کے بعد اس کو استحاذہ کے اوپر عمل کرے گی یعنی اگر دس دن کے بعد بھی خون بچے کی ولادت کے دس دن بعد بھی خون جاری رہے تو اس پر استحاذہ پہ عمل کرے گی استحاذہ کے مسائل بہت تفصیل سے ہیں کہ قلیلہ ہو تو کیا عمل کرنا ہے کسیرہ ہو تو کیا عمل کرنا ہے متوسطہ ہو تو کیا عمل کرنا ہے کیونکہ استحاذہ میں نماز نہیں چھوڑی جا سکتی لیکن نفاس میں اور حیض میں نماز اس کے اوپر نہیں ہے لہٰذا عبادات اس کے اوپر نہیں ہے اگر وہ نفاس ہے تو اب یہاں پر ایک خاتون جس کو مہینے بھر جیسے کہ انہوں نے سوال کیا مہینے بھرتے خون آتا رہے اور عام طور سے ایسا ہو جاتا ہے تو ایسی خاتون جس کو مہینے بھرتے خون آتا رہے اس کو یہ کرنا پڑے گا کہ پہلے حساب کو یہ کرے کہ اگر جب پچے کی ولادت سے پہلے یا نقاد نطفہ سے پہلے اگر اس کو حیض کی جو عادت تھی وہ تیشدہ تھی یعنی اس کو عدد معلوم ہے مثال کے طور کے اوپر اسے معلوم ہے کہ اس کو ہر مہینے سات دن خون آتا ہے تو اس کی عدد ہو جائیں گے سات دن ہر مہینے سات دن اسے خون آتا ہے یا مثال کے طور پر اس کو ہر مہینے ایک تاریخ مشخص ہے کہ اسی تاریخ پر خون آتا ہے دن مشخص نہیں ہے لیکن تاریخ مشخص ہے کہ مثلا ہر مہینے کی دس تاریخ اس کو خون آتا ہے اب کبھی پانچ دن آتا ہے کبھی چھ دن آتا ہے کبھی سات دن آتا ہے لیکن تاریخ تیہ ہے بھی لکھ رہے اور اسی طرح ایک خاتون ایسی جس کو عدد بھی تیہ ہے اور تاریخ بھی تیہ ہے ہر مہینے دس سے سترہ تک سات دن خون آتا ہے اب وہ اگر عدد کی عادت رکھتی ہے یعنی اس کو دیٹس فکس ہے اس کی یا ٹائم پیریٹ فکس ہے اس کا تو اس خاتون کو کرنا یہ ہے کہ ولادت سے پہلے یعنی جب ولادت ہو گئی خون جاری ہوا تو اپنی عادت کے مطابق عدد کو یہ نفاس قرار دے گی مثال کے طور پر ہم مثال پہ کہتے ہیں سات دن اس خاتون کو خون آتا تھا یعنی قادر نطفہ سے پہلے جو اس کی عادت تھی وہ سات دن کی تھی تو اب بچے کی ولادت کے سات دن تک تو یہ نفاس ہے سات دن کے بعد جو خون جاری ہوگا یہ اس کو استحاذہ کا حکم دے گی اب اگر اس کے ڈیٹس پھر سے آ جائیں وہی والی ڈیٹس جس میں اس کو ہر وہاں ہی نے خون آتا تھا تو سات دن کے بعد جو خون آنا شروع ہوا اس ڈیٹ تک اگر وہ ڈیٹ آ گئی تو اس ڈیٹ کو یہ حیث قرار دے گی اور باقی دنوں کو یہ استحاذہ قرار دے گی لیکن اگر ڈیٹس تیہ نہیں ہیں اس خاتون کی اس کے پاس کوئی عدد نہیں ہے تو اس کا طریقہ یہ کہ پہلے دس دن یعنی ولادت سے لے کے دس دن تک بچے کی یہ نفاس کے حکم پر عمل کرے گی اگلے دس دن اس کو استحاذہ قرار دے گی پھر اس کے بعد جاری رہتا ہے تو یہ انتظار کرے گی کہ جو علامت اس کے اندر رہیس کی دکھائی دے تو یہ اس کے اوپر عمل کرے گی اگر رہیس کی علامت نہیں دکھائی دے تو یہ اس کو استحاذہ کے حکم پر عمل کرتی رہے گی یا پھر اپنے خاندان کی خواتین سے پوچھ کر کہ ان کو مثال کے طور پر ماں ہے خالہ ہے فپی ہے ان سے پوچھ کر اپنے لیے عدد کو مشخص کرے گی اور اس عدد کے حساب سے بیچ میں حیث کے ایام کو تیہ کرے گی اور باقی سب میں استحاذہ پر عمل کرے گی لہٰذا اگر خاتون کو مثال کے طور کے اوپر خون آنا شروع ہوا عدد اس کے طے ہیں سات دن مثلا اس کے عدد ہے تو سات دن تک یہ اس کو نفاظ کرے گی اگلے دس دن تک اس کو استحاذہ کے حکم پر عمل کرے گی اگر ڈیٹس آ گئیں وہی ڈیٹس تو اب اس ڈیٹ کے لحاظ سے حیث قرار دے گی ونہاں سب کا سب استحاذہ کے حکم میں رہے گا جب تک اگلی ڈیٹ اس کے لیے نہ آ جائے اور اگر ڈیٹ بلکل تیہ نہیں ہے اس کے پاس بھول گئی ہے یا سائیکل اس کا بدل گیا ہے ڈیٹ سیٹ نہیں ہو پا رہی ہے تو علامت پر غور کرے گی اگر خون کے اندر حیث کی علامت ہے تو حیث پر عمل کرے گی میرا کوششن یہ ہے کہ میں کار لون لینا چاہتا ہوں اور اس کے لیے بینک انٹریسٹ بھی دینا چاہے تو کیا ہمیں پرمیسیبیلٹی ہے کہ ہم اس لون کو لے سکتے ہیں دیکھیں جہاں تک سود کے اوپر انٹریسٹ کے اوپر بیاج کے اوپر قرض لینے کا مسئلہ شریعت کی اجازت نہیں دیتی ہے لیکن اگر مجبوری ہے مثال کے طور پر ملکوں کا سسٹم یہ ہو گیا کہ بغیر مثال کے طور پر لون پر کوئی گاڑی نہیں خری سکتا گاڑی ضرورت ہے زندگی میں سے ہے اگر اس کے بنا کام بھی نہیں چل رہا ہے تو یہ ضرورت کے تحت کار ہے یا گھر بنانے کے لیے اگر یہ پیسے کھٹا کرنا چاہے تو کبھی گھر نہیں بنا پائے گا لیکن بینک سے لون لے سکتا ہے ضرورت بھی ہے گھر سر چھپانے کے لیے کوئی جنگہ نہیں ہے اسی طرح ایسی چیز جو ضروری ہے زندگی کے لیے اور کہیں سے اس کو قرض نہیں مل سکتا اس کے علاوہ کی وہ بینک سے قرض لے تو وہ قرض لے سکتا ہے لیکن جتنا بھی انٹریس دے گا اس کو وہ حدیہ کی نیت سے بینک والوں کو واپس کرے کہ یہ پیسے جو آپ سے میں نے لیے تھے وہ ہیں اور یہ جو ایکسٹرہ دے رہا ہوں یہ وہ حدیہ ہے کہ آپ نے وقت ضرورت میری مدد کی اس عنوان سے کر سکتا ہے دوسرے سوال بھی ہے اگر ہم مسلمان مانے یا نہ مانے ظاہران کسی اور سوال کے جواب میں بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمارا ملاک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اگر کوئی انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے تو وہ مسلمان ہے اس کی حرمت مسلمان کی حرمت ہے اس کی ناموس کی حرمت سالم ہے اس کے مال کی حرمت سالم ہے اور اس شخص کی جان اور مال اور ناموس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے لہٰذا اگر کوئی شخص خداوند عالم کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے اور رسول اکرم کو نبی مانتا ہے اور خاتم الانبیاء مانتا ہے تو اس کو مسلمان مانا جائے گا اور تمام معاملات اس کے مسلمان کے والے ہی رہیں گے جزاک اللہ انہوں نے ایک اور سوال پوچھا ہے کہ رجب اور شابان میں جو روزے ہیں اس کے بارے میں رجب اور شابان کے روزے پورے مہینہ یعنی پورا رجب کا مہینہ اور پورا شابان کا مہینہ روزہ رکھنا مستحب ہے باقی مہینوں میں کچھ دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا مستحب ہے لیکن رجب اور شابان میں پورے رجب کا روزہ اور پورے شابان کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے حتیٰ اگر ایک دن بھی روزہ رکھ سکے تو بہت زیادہ تعقید ہے خصوصاً رجب کی پہلی تاریخ اور ایام البیز یعنی جو تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ ہے یعنی چاند پوری طرح سے اپنے شباب پر ہوتا ہے اور پوری طرح سے ایام البیز کو اسی لئے کہتے ہی ہیں کہ وہ سفیدی کی راتیں ہیں یا وہ دن جن میں پوری طرح سے چاند اپنی روشنائی کو بکھیرتا ہے تو ماہ رمضان ماہ رجب میں بھی اور ماہ شعبان میں بھی اس کی خصوص تیرہ چودہ اور پندرہ کو روزہ رکھنے کی بہت زیادہ تعقید ہوئی ہے ماہ رجب میں ستائیس رجب کے بھی روزے کی بہت زیادہ تعقید ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے ماہ رجب میں پورے ماہ شعبان میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ تعقید ہوئی ہے اور اگر کوئی انسان اس کے فضائل کو دیکھنا چاہے اور سمجھنا چاہے یا اور زیادہ تحقیق کرنا چاہے کہ کتنا ثواب ہے تو مفاتی الجنان میں جا کر اس کو تلاش کر سکتا ہے اس کو ثواب کی پوری فیرست وہاں مرتب ہے جزاک اللہ اگر اب سوال جائے کہ کوئی شخص اس ماہ شابان اور رجب میں اپنے جو چھوٹے ہوئے روزیں ہیں اس کی قضا بھی ادا کرنا چاہے تو کیا وہ سنت روزیں ہیں اس کا بھی ثواب اور چھوٹے ہوئے روزیں وہ ثواب بھی ملے گا بلکل اگر انسان کے اوپر قضا روزیں ہیں تو پھر مستحب روزے سے بہتر ہے کہ وہ قضا روزے کی ادا کرے مگر یہ کہ وقت وسیع مستحبت دو ہی روزے چھوٹے ہیں اور پورا رجب پڑا ہے ابھی پورا شابان ابھی ہے دو روزے وہ رمضان سے پہلے رکھ لے گا تب وہ مسئلہ نہیں ہے وہ مستحب روزے رکھ سکتا ہے اور بعد میں قضا روزے رکھ لے گا لیکن اگر زیادہ روزے ہیں اور اس کے بعد ہمت نہیں ہے کہ زیادہ روزے رکھ سکے تو بہتر یہ ہے کہ رجب و شابان میں جب روزے رکھنا ہی چاہتا ہے تو وہ قضا روزے کی نیت سے روزہ رکھے خدا بند عالم اس کو قضا روزے کو بھی ادا کر لے گا اور ماہ رجب کے روزہ رکھنے کا سواب بھی اس کو عطا کرے گا بہت بہت شکریہ ایک صاحب کا سوال یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر سکون پانے کے لیے کوئی ایسے عمل بتائیں جو ذکر ہو کوئی خدا کا کوئی ایسا دعا ہو جس کے بعد سے ہم اپنی زندگی میں سکون مجھے مل جائے بعض علماء نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے روایات پر اس کی طرف آیا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر مثلا اپنی ایسے ہی بغیر گنے ہیں ضروری نہیں کہ وہ انسان ہر وقت اس کو گن کے پڑھے لا الہ الا اللہ کہنا سبحان اللہ کہنا الحمدللہ کہنا یا پوری تذبیح کو پڑھنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو تذبیحات اربا کہلاتی ہیں چار تذبیحات ہیں اس میں اس کا ذکر کرنا انسان کو اتمنان دیتا ہے یا قرآن مجید کی آیت اِلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَتَمَيِّنِ الْقُلُوبِ اس آیت کو بھی وہ پڑھ سکتا ہے ساتھی ساتھ استغفار ہے استغفراللہ ربی و عطبو علی خصوصاً صبح کی نماز کے بعد اور عصر کے وقت ستر بار یا سو بار استغفراللہ ربی و عطبو علی کہنے سے انسان کو بہت زیادہ سکون حاصل ہوتا ہے تو اگر وہ نماز کے وقت پرنا چاہیں تو یہ ذکر ہے اس کے علاوہ چلتے پھرتے بیٹھتے ڈرائیونگ کرتے ٹہلتے بیٹھے ہوئے ہیں جب بھی ذکر کرنا چاہیں تو یادِ خدا کبھی بھی کی جا سکتی یہی اذکار ان کو دہرانے سے یقیناً ان کو قلب کو سکون ملے گا اور اگر یہ کر سکتے ہیں اور ہر دن کوشش کر کے سو آیتیں قرآن کی تلاوت کریں اسی نیت سے کہ ان کو اتمنان قلب حاصل ہو بہت آسان ہے مثال کے طور کے اوپر نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت ڈال لیں تو اس میں کئی مسئلہ حل ہو جائیں گے سورہ واقعہ میں چھین نوے آیتیں ہیں اگر انسان سورہ واقعہ پڑھے اور ایک پار سورہ قلو اللہ پڑھ دے تو سو آیتیں پوری ہو جائیں گی تو سو آیت پڑھنا مومن کی علامت میں سے تو اس نے مومن کی علامت کے اوپر عمل کیا کہ سو آیتوں کی تلاوت کی اس سے حساسہ سو آیتیں پڑھنے سے انسان کو اتمنان حاصل ہوتا ہے وہ بھی سورہ واقعہ کیلئے تعقید ہے کہ جو انسان شب میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرے اس کو رزق کی پر رشانی کبھی نہیں ہوگی تو ایک عمل کے ذریعے بہت سے مسائل کو حل کر سکتے ہیں امیر المومن علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی انسان سو آیت قرآن کی پڑھے اور اس کے بعد خدا بند عالم کے نام جلالہ یعنی اللہ کو یاد کر کر دعا کرے تو اس کی دعا ضرور مستجاب ہوتی ہے تو یہ سارے کام یہ اس ایک عمل کے ذریعے سے کر سکتے ہیں کہ ان کو سو آیت پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے گا ان کو سورہ واقعہ پڑھنے کے نتیجے میں رزق بھی ملے گا اپنی حاجت کو اطاحتیں ہیں خدا بند عالم سے تو انہی سو آیتوں کی تلاوت کے بعد یہ اپنی حاجت بھی طلب کر سکتے ہیں اور اتمنان بھی ان کی زندگی میں حاصل ہوگا یقین ہے جزاک اللہ سلام علیکم آگا پہلے تو سنا تھا کہ سب لوگ خدا حافظ کہتے تھے اب اللہ حافظ تو یہ خدا اور اللہ کا نام کے خدا کہنا منع کی ہے نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک ثقافتی جنگ کہہ سکتے ہیں یا ایک ٹیکٹیکل جنگ کہہ سکتے ہیں جو زبانوں کا اختلاف ہے خدا اور اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے خدا فارسی لفظ ہے اور اللہ عربی لفظ ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں جلالہ جنگی جس پہ شرعی حکم مرتب ہوتا ہے وہ اللہ کا نام نامی یعنی اللہ ہے لیکن جس طرح اللہ کے نام کے ساتھ اس کی صفت رحمان کو بھی وہی عزت ہے اور عبرو حاصل ہے وہی رحیم کو بھی حاصل ہے وہی اس کے دیگر اسمائی حسنہ میں جو نام ان کو حاصل ہے وہی جب ہم اس کے موترادف کسی دوسری زبان کے لفظ استعمال کرتے اور حدف ہمارا اسی اللہ کو یاد کرنا ہے جو وحدہ لا شریک ہے تو اس میں کوئی شک یا کوئی حرف نہیں ہو کوئی تنقیقی بات نہیں ہے بر سغیر میں خصوصا فارسیت کا غلبہ زادہ تھا لہٰذا ہماری زبان پر بہت سی استعلاحیں جو جڑی ہیں وہ اسی طرح کی ہیں کہ اس کے اندر فارسی آمزش زادہ ہے اب مثال کے دور پر عرب اور عجم کی جو پرانی لڑائی ہے اس کی وجہ سے ایک خاص ملک جس کا نام لیا بھی جا سکتا ہے عربستان جو اپنے آپ کو اسلام کا بہت بڑا ٹھیکے دار و ذمہ دار سمجھتے ہیں جبکہ ہے نہیں اور وہ اس عربیت اور عجمیت کی جنگ کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور رہی بات کہ ہمیں ان چیزوں کو چینج نہیں کرنا چاہئے تو انہوں نے خود اس ملک کا نام چینج کیا جس ملک کا نام رسول نے حجاز رکھا تھا یا رسول کی روایات میں اس کا ہے یسرب اور حجاز کو انہوں نے اپنے نام سے منصوب کر دیا اور سعودی عرب کر دیا جبکہ وہ عرب تھا یا حجاز تھا تو سب سے پہلے تو انہیں اپنی چیزوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے رہی بات کہ دونوں میں سے کوئی بھی کہا جا سکتا ہے ہمارا حدف کسی سامنے والے کو دعا دینا ہے کہ تم اللہ کی حفاظت پر تمہیں دیا جنگ ہے ایک ثقافتی جنگ ہے جس میں مومنین کو بالکل ملوث نہیں ہونا چاہیے اور اس سازش میں شکار نہیں ہونا چاہیے آپ چاہے خدا حافظ کہیں آپ چاہے اللہ حافظ کہیں آپ چاہے فی امان اللہ کہیں آپ چاہے مولا کی زمانت میں دیا کہیں اس سے کوئی حرف نہیں آتا ہے ایک دعایا جملے ہیں جو انسان رخصت کے وقت کہتا ہے کسی بھی جملے کے ذریعے سے آپ دعا دے سکتے ہیں کوئی خباحت نہیں جزاک اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویئرنگ ہینہ فور فیمل مہندی لگانے کے بعد کیا غسل اور وضو ویلیڈ ہے یا ان ویلیڈ اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے مہندی لگانے سے غسل کے اوپر یا غسل کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا ہے کیونکہ عام طور سے جو مہندی لگائی جاتی ہے وہ لیئر نہیں ہوتی ہے وہ صرف سکن کا کلر چینج کر دیتی ہے بلکہ روایات پہ تو تعقید ہوئی ہے کہ خواتین مہندی لگائیں کیونکہ اس کے جسمانی فائدے کے ساتھ ساتھ خود زینت اور زینت کر کے نماز پڑھنا یا عبادت میں کھڑونے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ پسندیدہ عمل ہے اپنے شوہر کے لیے اسی طرح اگر مہدی لگا رہی ہے یا سجری سوار رہی ہے تو اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے ایک مستحب عمل ہے رہی بات وضو اور غسل کی تو ہر وہ چیز جو معنی ہو پانی کو اس کن تک پہنچنے کے وہ منع ہے لیکن اگر چونکہ مہدی جو ہے وہ رنگ چھوڑتی ہے خالی مہدی جو ہے وہ انسان کی جلد کی اور پر کوئی کوٹنگ نہیں کرتی صرف اس جلد کے رنگ چینج کر دیتی دیرے دیرے وہ رنگ زائل بھی ہو جاتا ہے کچھ دن بعد تو جب تک وہ مہدی لگی ہوئی ہے تب بھی وضو صحیح ہے اور غسل بھی صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں سلام علیکم آغا کیا گولڈ اور سلور پر ہر سال زکاة دی جاتی ہے دیکھیں گولڈ اور سلور کا مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کو واضح ہونا ضروری ہے کہ گولڈ اور سلور پر امامیہ کے نزدیک زکاة تب ہی واجب ہوتی ہے جب وہ مسکوک ہو یعنی سکے کی شکل میں ہو اور وہ سکہ ایسا ہو جو خرید و فروغ میں استعمال ہوتا اسے پہلے ہوتے تھے تینار اور دلہم اسے گولڈ اور سلوری تھے اور آپس میں خرید و فروغ ہوتی تھی تو گولڈ اور سلور اگر حد نصاد تک پہنچ جائے اور سکے کی شکل میں ہو تب اس کے اوپر زکاة واجب ہوتی ہے اگر وہ سکے کی شکل میں نہیں ہیں زیور ہے چاندی کا زیور ہے سونے کا زیور ہے خاتون کا ہے مرد کا ہے اس کے اوپر زکاة واجب نہیں ہوتی البتہ اس پر خمس واجب ہو سکتا ہے اس طرح سے کہ اگر اس نے اس گولڈ کو ایسی چیز سے لیا ہے جس پر خمس نے نہیں نکالا تھا مثال کے طور پر کبھی خمس نہیں نکالا اس کے بعد بہت سے عملہ آکے ان میں بہت سے چیزیں اس پر گولڈ اور سلور بھی جویلری بھی ہے تو جب پہلی بار خمس نکالے گا یا نکالے گی اگر خاتون خمس نکال رہی ہے تو اپنے لیکویڈ بنی کے ساتھ ساتھ جو ہم نے شاید کسی وقت بیان بھی کیا تھا کہ لیکویڈ بنی کے ساتھ سے اپنے پوزیشن میں جو کچھ ہے اس کو ایوالیویٹ کرے گی اور ایوالیویشن کے بعد اپنے حاکم شرعہ کی اجازت سے مصالحت کر کے یا وہ خمس دے گی یا وہ جس طرح سے مصالحت آپس میں ہو جائے اس صورت میں خمس آ سکتا ہے جب اس نے کبھی خمس نہ دیا ہو یا یہ جویلری استعمال میں نہ ہو سال اس کے اور سے گزر جائے مثال کے طور کے اوپر بہت زیادہ جویلری ہے ایک جویلری اتنی ہے کہ مثال گلے میں خاتون پہنتی ہے دوسرے تیسے مہینے کہیں جاتی ہے آتی ہے پہنتی ہے ایک دفعہ ایسا ہی ہے کہ اتنی جویلری ہے کہ سال بھر استعمال ہی نہیں ہوتی کسی پروگرام میں اس کا استعمال ہی نہیں ہوتا ہے اور وہ اضافی ہے زندگی میں تو اس پہ ایک بار خمس واجب ہو جائے گا خمس جس پر ایک بار ہوتا ہے اس پہ دوبارہ خمس نہیں لگتا تو صرف ایک ہی بار ہوگا زکاة کی جہاں تک بات ہے اس کا سکہ ہونا ضروری ہے اگر سکہ نہیں ہے تو اس پہ زکاة نہیں ہوگی جزاک اللہ ایک صاحب کا سوال تبرک کے لیے کر بڑا صحیح سا سوال ہے انہوں نے سوال کیا ہے کہ میں ایک صاحب کیا مجلس میں جاتا ہوں اور بہت ہی اچھے انسان ہیں لیکن تبرک دو طرح کبارتے ہیں ایک وہ جو عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے ایک وہ جو خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے خاص لوگوں کو خاص طور سے روک روک کے وہ تبرک دیا جاتا اگر آپ سے سوال کرنے کا حدف یہ ہے کہ آپ کے ذریعے اگر یہ بات ان تک پہنچے گی تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جب کوئی شخص مجلس میں آتا تو وہ صرف امام کا چاہنے والا ہوتا ہے اور وہ عزادار ہوتا ہے اس میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے تو ذرا آپ میسج کی شکل میں یہ بیان کر دیں کتنا صحیح اور کیسے اس سے پرحص کیا جائے بلکل بات بلکل قانعہ گنندہ بات ہے اور صحیح بات ہے کہ جب انسان امام حسین علیہ السلام کے نام پر فرش عذاب اچھاتا ہے تو اس میں آنے والے سب برابر ہیں بہت عنوان عزادار سید الشہدہ اور وہ عزاداری کے عنوان سے اور عزادار کی حیثیت سے آئیں وانہ کسی انسان میں اتنی وقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو بلا سکی اور کھلا سکی اور اپنی ہم اہمان بنا سکی یہ سید الشہدہ کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اجازت دیئے کہ ہم ان کے نام پر لوگوں کو اپنے گھر میں کھٹا کر سکتے ہیں لہٰذا اخلاقا یہ عمل صحیح شرعن ظاہران شاید ممانعت نہ آسکے کیونکہ بالاخرہ شرعن اس نے کوئی حرام کام انجام نہیں دیا ہے ہاں اس نے اگر تبعیز کیے تو اخلاقا یہ کام صحیح نہیں ہو شاید امام کو بھی کام پسند نہ آئے لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک کام اس طرح کا انجام دے رہے ہیں تو سب کو ایک نظر سے ایک ہی طرح کا احترام دیں کیونکہ سب کے سب امام صلی اللہ علیہ السلام کی عزدار ہیں سب کے سب امام صلی اللہ علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں تو وہ بزم جس میں ان کو آپ کی دعوت پہ آئے ہیں تو اس پہ کسی قسم کی تفریق نہیں ہونی چاہیے اور اس عمل سے پرہیز کرنا چاہیے ہاں اگر کوئی خاص نزدیکی رشتے دار ہے الیک سے کوئی جس پہ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے کریں کہ دوسروں کو محسوس نہ ہو لیکن جب عمومی کوئی کام کر رہے ہیں تو سب کو ایک جیسا ہی رکھنا ضروری ہے اخلاقا یہی طریقہ ہے اور سیدو شہدہ علیہ السلام نے بھی اسی طریقے کو اپنایا کہ جس طرح جہاں پر جہاں پر آپ نے زہیر ابن قین کی جنازے کو رکھا اور جہاں پر آپ نے مسلم ابن عسجہ کی جنازے کو رکھا اور جہاں پہ حبیب کے جنازے کو رکھا وہیں آپ نے جون کے جنازے کو بھی رکھا یہی اسلام کا پیغام ہے کہ سب برابر ہیں کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے ہاں بڑا اور چھوٹا تقویے کی نظر سے ہو سکتا ہے لیکن جب وہ شہید کربلا ہے امام حسین کی راہ میں شہید ہوا ہے تو سب برابر ہو جائیں گے طبقاتی بندی ہمارے دین میں اجازت نہیں ہے اس عمل سے پرہیز کریں اور امام حسین علیہ السلام کی صیرت پر عمل کرتے ہوئے سب کا احترام کریں اور سب کے ساتھ ایک جیسا برطاؤ رکھیں بہت شکریہ صالحہ صاحبہ کا سوال ہے کہ آغا بہت کمزوری ہوتی ہے جب روزہ رکھتے ہیں اور اس میں چکر آنے لگتا اور بالکل برداشت نہیں ہوتا تو میرے لیے کیا حکمیں روزے کو کس طرح سے رکھا جائے دیکھیں روزہ اگر واجب روزہ ہے تو انسان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھیں مگر یہ کی ماریزی کی وجہ سے ہے بیماری کی وجہ سے کسی وجہ سے اس کے لئے روزہ رکھنا سبب عذیت ہوتا ہو یا بہت زیادہ پریشانی کا سبب ہوتا ہو تو پھر وہ روزے کو بیماری کی وجہ سے چھوڑ سکتا ہے یا چھوڑ سکتی ہے بشرت ہے کہ بعد میں اس کی قضاء بجا لائے اگر ایک انسان اس طرح سے عمل کرے کہ مثال کے طور پر اگر وہ ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھ سکتا ہے مثلاً رمضان میں تیس دن روزے ہیں لیکن اگر یہ لگاتار روزے رکھے گا تو یہ نہیں رکھ سکے گا اس کی بیماری اس طرح کی ہے تو یہ اس طرح سے کر سکتا ہے کہ اندازہ کرے کہ میں کتنے دن روزے رکھ سکتا ہوں مثال کے طور پر اگر ایک دن روزہ رکھوں ایک دن روزہ چھوڑوں تو میں پورے مہینے پندرہ روزے بہرحال رکھ لوں گا لیکن اگر میں دو تین روزی لگاتار رکھ لوں تو اگلے کئی دن میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا تو اس سے بہتر یہ کہ ایک دن روزہ رکھے ایک دن آرام کرے بعد میں سب کی قضاء انجام دے گا مثال کے طور پر جب چھوٹے ہو جائیں دن سردیوں میں کر سکتا ہے سردیوں میں کر لے اس سے کوئی حرج نہیں ہے تو اپنی طاخت کے لحاظ سے جتنی عبادت انجام دے سکتے ہیں یا دے سکتی ہیں انجام دے خداوند عالم نے مریض کے لیے بہت سی چیزوں میں چھوٹ دی ہے ان میں سے روزے میں بھی چھوٹ ہے لہٰذا اگر روزہ ان کے لیے سبب عذیت ہے وہ پریشانی ہے تو جس حد تک ان کے لیے ممکن ہے اتنے دن روزہ رکھیں باقی دن قضاء بعد میں انجام دیں گی اور اگر مثال کے باقی جس دن روزہ نہیں بھی رکھیں اس دن بھی امساق بہرحال کریں یعنی روزہ داروں جیسے ہی عمل انجام دے سب کے سامنے نہ کھائیں اتنے ہی بغدار میں کھائیں جتنے بغدار میں کھانا ضروری ہے اور جو رمضان کے دیگر عمل ہیں اس کو انجام دیتے رہے جزاک اللہ ان کا سوال بھی روزے سے لٹے میرے سوال یہ ہے کہ میں ہیلت کیئر ورکر ہوں اور میری ڈیوٹی کوویڈ وارڈ میں ہے تو کیا میں رجب کا روزہ یا رمضان کے روزے رکھ سکتا ہوں میں عیت اللہ سیستانی کا مقالد ہوں مرجع علی قدر حضرت عیت اللہ علیہ وسلم صحیح صحیح خستانی شیرازی اور مرجع علی قدر حضرت عیت اللہ سیستانی دونوں کے نظریہ یہی ہے کہ انسان اگر جہاں تک یہ جو آج کل مسئلہ ہے اگر خود صحت مند ہے اور روزہ اس کے لئے کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے احتمال بھی اگر وہ دے رہا ہے تو اس احتمال کے خناعت نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سبب نہیں ہے روزہ رکھنا اس کی بیماری کا لہٰذا وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور اسے روزہ رکھنا چاہیے ہاں احتیاط کے اوپر عمل ضرور کرے جو پروکوشن سے ان پر عمل ضرور کرے مگر یہ کہ کبھی ایسے خود بیمار ہو جائے اور اس کے لئے سبب بنے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو یہ بیماری مجھ پر غالب آسکتی ہے مجھ پرمزور کر سکتی ہے تب وہ ایک آدھ دن کا روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ مسئلہ نہیں بعد میں قضا کرنی پڑے گی لیکن خود اپنے آپ میں اگر صحت مند ہیں تو رجب کا مستحب روزہ بھی رکھ سکتے ہیں شابان کا مستحب روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور رمضان کا روزہ تو ان کے اوپر واجب ہے اسے رکھنا ہی پڑے گا جزاک اللہ ایک بہت جلدی سے سوال لے لیتے ہیں آج کل لوگ بلنگ کا بزنس کرتے ہیں یعنی فیک بل بنانا تو کیا یہ صحیح ہے اور ان سے ملنے والی رقم کے بارے میں بتائیں کہ یہ حلال ہے یا حلال ہے اگر فیک بلنگ کے ذریعے سے حکومت اسلامی کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا کسی مومن کو مالی نقصان پہنچا رہے ہیں یا حق کو غصف کر رہے ہیں تو یہ عمل صحیح نہیں ہے اور اس سے جو رقم حاصل ہوگی وہ بھی صحیح نہیں ہے لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی صحیح کے طور پر کسی اور وجہ سے یہ کام انجام دے رہے ہیں تو اس عمل کوئی حرج نہیں ہے لیکن مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اس طرح سے اپنے کام کو انجام دے کہ دوسروں کو دھوکہ دے یا جھوٹ اور فریب کے اوپر اپنی بزنس کو استوار کرے حکومت اسلامی کے خلاف یا مومن کے خلاف ہوگا تو حرام ہے باقی جگہاں پر جائز ہے لیکن اس لحاظ سے کہ وہ مومن کی شان کے خلاف بہت بہت شکریہ آغا ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی اور وقت ہو چلا ہے آپ سے اجازت لینے کا آپ سے پھر گزارش ہے کہ دیئے گئے نمبر پر اپنے میسیجز کے ذریعے وائس کے ذریعے ٹیکس میسیجز کے ذریعے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے بہتر سے بہتر جواب دینے کی کوشش کریں گے ہمیں دیجئے اجازت اگلے اپیسیوڈ تک کے لیے اگلے اپیسیوڈ میں کچھ خاص موضوع کچھ سوالوں کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے تب تک کے لیے اپنے میزبان حضر کاظمی کو اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم اجل لولیق الفرج اللہ وبرکاتہ